راکی ساون نے سیر کی ماں کی تصویر لکھا پرات نہ کرے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اس لئے سلمان کھان کر رہے تھے راکی ساون کا سپورٹ انٹرٹینمنٹ کوین راکی ساون بگ بوز پورٹن میں ٹوپ فائیو کنٹیسٹر میں تھی راکی ساون جب بگ بوز کے گھر میں تھی تو اسی دورہ ان کے بھائی راکیس نے بتایا کہ ان کی ماں آئیسیو میں ہے اور ان کو ٹیومر ہوا ہے لیکن وہ ٹیومر بعد میں کینسر میں تبدیل ہو گیا ڈاکٹرز نے کیمو ترے بھی کرنے کے لئے کہا ہے اب راکی ساون نے بگ بوز پورٹن کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد اپنے انسٹاگرام پر ایک پوٹس سیر کیا ایکٹرز نے بتایا کہ ان کی ماں کینسر سے پیڑی تھے انہوں نے ماں کی تصویر سیر کی جس میں وہ سبھی فینس سے گجارش کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ ان کی ماں کے لئے پرات نہ کرے کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں راکی ساون نے جو تصویر اپنے انسٹاگرام پر سیر کیا ہے اس میں ان کی ماں کا پر بیمار نجر آ رہی ہے راکی ساون نے پوٹس سیر کرتے ہوئے لکھا پلیز میری ماں کے لئے پرات نہ کیجئے وہ کینسر ٹیٹمنٹ سے گجر رہی ہے ان کی اس پوچ پر جا فینس دعا مانگ رہے تو وہیں کچھ سیلیفز ریکومنٹ کر کر ان کو حصلہ دے رہے ہیں ان سیلیفز میں سامل ہے کنی کا کپور دیولینا بٹاچاری اردہ خان رسمی دیسائی کامی پنجابی جیسے سیلیف سامل ہے جہاں دیولینا بٹاچاری نے کومنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ راکی آنٹی ٹھیک ہو جائے گی تمہیں سٹرونگ رہے ہیں وہی رسمی دیسائی نے لکھا کہ ہم ضرور ان کی تیزی ریکوبری کے لئے پریئر کریں گے سب سے ضروری بھگوان انہیں شکتی دے تم کسی سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو بی بی تمہاری پریئر میجک کی طرح ہے وہی کامی پنجابی نے لکھا گن پتی بھپا سب ٹھیک کریں گے تم ہمیشہ کی طرح مجبوط رو میں تمہیں سلام کرتی ہو تم زندگی میں وزیتہ ہو یہی وجہ ہے کہ سلمان کھان راکی ساوند کو بگ بوس پورٹین میں اتنا سپورٹ کرے تھے کیونکہ راکی ساوند کے بارے میں سلمان کھان کو پتا تھا کہ ان کی آرتکستی تھی ابھی ٹھیک نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں سلمان کھان یہ چاہتے تھے کہ راکی ساوند بگ بوس پورٹین سے زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر لے جائے جس سے کہ وہ اپنی ماں کا علاج اچھے سے کروا سکے وہی راکی ساوند نے چودہ لاکھ کا منی بیک لے کر بھی شو چھوڑ دیا تھا کیونکہ راکی ساوند کو پیسے کی بہت جرد ہے ہم بھی اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ راکی ساوند کی ماں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے